سردی کے شدت میں اضافے کے ساتھ ہی چٹخارے دار گرمہ گرم کھانوں کے سٹال سچ گئے کہیں فرائی مچھلی تو کہیں مچھلی کے مزیدار پکوڑے کہیں مچھلی کباب تو کہیں گرم انڈوں کی صدائیں اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں جلال پور بھٹیاں سے نمائندہ وائس نیوز فرہاد منیر تبصم جاڑے کا موسم ہو اور چٹخاروں کا ذکر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا موسم سرما کی گلابی شامیں یا خبستہ ہوائیں تو ایسے ہیں جیسے جسم کو اضافی دوانائی کے ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کھائیں جو غزائیہ سے بھرپور اور جسم کو گرمی پہنچانے کے ساتھ ساتھ لذت اور ذیکے میں بھی اپنی مثال آپ ہو ہم ادھر سے مچھلی لینے آتے ہیں تقریباً ہفتے میں ایک دو مرتبہ لینے آتے ہیں بہت ماشاءاللہ مزا آتا ہے ان کے مسالیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں زبردست ہیں اور ادھر سے ہم لیں گے انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے اور بہت زبردست یہ بناتے ہیں بھائی جان پکوڑا چائے کے ڈھابوں پہ لگا راش کباب کی دکانوں پر بھیڑ ابلے ہوئے گرم انڈوں کا شور جگہ جگہ سے اٹھتی فرائی مچھلی کے خشبو یہ بتا رہی ہے کہ سردی اپنی جوبن پر ہے جلال پر بھٹیاں میں تازہ مچھلی کے پکوڑے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں مچھلی تازہ یا باسی اس کا تائین کرنا بھی مشکل نہیں چھوٹے چھوٹے بنائے گئے صاف پانی کے ہوز اور ان میں تیرتی مچھلیاں شکین افراد کو دور اور نزدیک سے کھینچنے لگیں گھاک اپنی مرضی سے مچھلی کا انتخاب کرتا ہے دکان دار اسے خاص مسالے لگا کر چٹکارے دار پکوڑے تیار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ رات گئے تک مچھلی کھانے والوں کی محفلے سجتی ہیں ساڑے کوڑ ساف ستھرا مال ہوں دے دیسی ساڑے مسالے سیاب تیار کریدنے رہتے بہترین ہوں دنے ساڑے کوڑا اوروی بندے ہوں دنے کسٹ مارے ساڑے جناب سمندری تو ہوں دنے جیڑی فیصلہ بات کر رہے ساڑے کوڑا مال بڑا مشہور ہے لیکن اتھو دے کسٹ ماری تھی ہوں دنے کان شہریوں کا کہنا ہے کہ رات گئے دوستوں کے ساتھ تازہ مچھلی کھانے سے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے کیمرامین علی رزا کے ساتھ فرہاد منیر طبسم وائس نیوز جلال پھر